خیبر پختونخواہ کے سرکاری وسائل کو وفاق پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا کیپی حکومت اسلامباد پر حملہ کرنے والے سرکاری ملازمین کو ہیرو بنا کر پیش کر رہی ہے راہنما نون لیگ تلال چودری کا کہنا ہے پی ٹی آئی دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے لاہور گروپ قابض ہے جس کی مخالفت کرتے رہے اسی کی حل پرداری پر فرنٹ لائن پر بیٹھے تھے کیپی کے میں کوئی دھیرانی پروگرام نہیں کسی کسان کے لیے گرین ٹریکٹر یا کسی ایسے آدمی کے لیے جو بجلی کا بل نہیں دے سکتا اس کے لیے سولر کا پروجیکٹ نہیں ہے جو سہولتیں بھی وہ سرکاری گاڑی ہو یا سرکاری ملازمین وہ وزیرعالہ کا حکم اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے فلاہ کیا کام کرنا ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی ان سرکاری گاڑیوں اور سرکاری ملازموں سمیت وفاق پر حملہ آور ہوں وفاق پر حملہ جب کریں تو خود دم دبا کر بھاگ جائیں کہتے تو آپ یہ تھے کہ میں سینے پر گولی کھاؤں گا لیکن پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے